ڈیویڈ کولمن ہیڈلی لگاتار نئے خلاصے کر رہا ہے اس کے ہر خلاصے کے ساتھ پاکستان اور آتنکی ساٹھ گانٹ بھی سامنے آ جاتی ہے اور ہیڈلی نے خلاصہ کیا ہے کہ اس کی پتا کی موت کے بعد اس سمیے کے پاکستانی پی ایم یوسف رزا گلانی اس کے گھر آئے تھے کسی کے خلاف نفرت کیا کسی کو آتنکی بنا سکتی ہے ڈیویڈ کولمن ہیڈلی کا تو یہی کہنا ہے کروس ایگزامیلیشن کے دوران ہیڈلی نے بتایا کہ 1971 کی جنگ کے دوران بھارتیے لڑا کو ویمانوں نے اس کے سکول پر بمبرس آئے اس میں ہیڈلی کا سکول تھست ہو گیا اور وہاں کام کرنے والے لوگ مارے گئے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لشکر تیابہ کے قریب آ گیا ہیڈلی نے یہ بھی کھلا سا کیا کہ ساجد میر نے کساب کو چھڑوانے کے لیے ہیڈلرز نے آتنکیوں کو نریمن ہاؤس میں لوگوں کو بندھک بنایا ہیڈلرز چاہتے تھے کہ نریمن ہاؤس میں بندھک بنا کر ازرائیل سرکار پر دباؤ بنایا جا سکے اور اجمل کساب کی رہائی کرائی جا سکے جب چھبیس گیارہ کا آتم کی حملہ شروع تھا اس وقت پاک اتیرے کی اجمل کساب گرفتار ہوا تھا یہ بات سنتے ہی لشکر تیوبہ کا ساجد میر نے جو چھابار ہاؤس ہے اس میں آتنک وادیوں کو بتایا تھا کہ وہاں کے جو چھابار ہاؤس میں یعنی نریمن ہاؤس میں جنہیں پکڑا گیا ہے انہیں ہوسٹیجز رکھے اسرائیل کے پرائیم منسٹر سے کساب کی رہائی کے لیے پریشر ڈالنا چاہیے یہ سجاؤ ساجد میر نے دیا تھا یہ بات بھی ڈیویڈ ہیڈلی نے بتائی ہیڈلی نے آتنک اور پاکستان کی آفسی سانٹ گانٹ کو ایک بار پھر کبولا اس نے بتایا چھبیس گیارہ حملوں کے ٹھیک ایک مہینے بار پاکستان کے اس وقت کے پیم یوسف رضا گلانی ہیڈلی کے گھر آئے تھے اس وقت ہیڈلی کے پتا کی موت ہوئی تھی آج ہیڈلی نے بتایا کہ اس کے پیتا جی پاکستان کے ڈائریکٹر آف ریڈیو کام کر رہے تھے اور ان کی ڈیتھ ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد پاکستان کے پردان منتری اس وقت کے پردان منتری جو یوسف گلانی تھے اور گلانی صاحب نے ان کو گھر میں بھیٹ دی تھی لیکن ہیڈلی نے یہ بھی بات سپشٹ کی کہ اس کے پیتا جی کو ہیڈلی کا لشکر و تویبہ کا سمبن کے بارے میں جانکاری نہیں تھی یہ بھی بات اس نے بتایا ہیڈلی کے کھلا سے پر ڈیفنس ایکسپرٹ پی کے سہگل نے کہا ہے یہ ایک بار پھر پاکستان کا جھوٹ سامنے آ گیا اس نے صاف طور پر پاکستان کو ایکسپوز کر دیا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ یہ نون سٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں یہ سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو اس کو فلی سپونسرڈ بائی دی پاکستان آمی ہیں دی آئی ایس ای اور کیونکہ یہ صاف طور پر سمجھ آ گیا ہے ہندوستان کو اور دنیا کو کہ یہ ملٹری منوورز ہیں ملٹری آپریشنز ہیں چاہے چھوٹے پیمانے پر ہوں چاہے بہت بڑے پیمانے پر آئندہ انڈیا کو اس کے خلاف اسی پرکار رسپونڈ کرنا چاہے جیسے ایک ملٹری دوسری ملٹری کے ساتھ سکونڈ کرتی ہے جرہ کے دوران ہیڈلی نے بتایا کہ وہ بال تھاکرے کو ایک کارکرم میں امریکہ بلانا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ فنڈ اکٹھا کرنے کے ساتھ شیو سینہ کارکر تھا راجہ رام ریگے سے سمپرک میں تھا ہیڈلی کے خلاصے سے ہر دن آتنک بات کے ساتھ پاکستان کی قریبی سامنے آتی جا رہی ہے لیکن پاکستان خود کو آتنک سے پیڑت بتا کر دنیا کی ہمدردی حاصل کرنے میں لگاتار جھٹا ہوا ہے بیورر پوچھ انڈیا 24-7 مہاراش سرکار کی پہل پر اب ریل منتری سوریش پربھو مہاراش میں سوکھے سے پیڑت جنتہ کو راہ دینے جا رہا ہے اب ریل کے ٹینکروں کے ذریعے مہاراش کے سوکھا گرست علاقوں میں پہنچے گا جیون بچانے والا پانی سوکھے زلوں میں پانی کی رے جل سنکٹ پر پربھو کا سمادھان سوکھے سے بدحال مہاراش میں اب ٹینوں کے ذریعے پانی پہنچایا جائے گا ریل منترالے نے مہاراش کے سولہ زلوں میں پانی پہنچانے کی تیاری کرنی ہے سوکھے سے سب سے زیادہ پربھاوچیلا لاتور ہے ریلوے مہاراش کے پندھرپور میں اجنی ڈیم سے پانی پھر کر ریل ویگنوں کے سریعے لاتور تک پہنچائے گا اس پریوجنا کو ریل منتری سوریش پربھو نے ہری جھنڈی دے دی ہے مرالٹ فارہ میں سوکھے سے حالت بیعت خراب لاتور میں خاص کر پانی کی بہت دکھت ہے اسی لئے پانی کی سپلائی کے لئے ریلوے کے جریعے کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں لاتور ہی نے اور سوکھا پربھاوی جگہوں کے لئے بھی انتجام کیے جائیں گے ہم پچھلے چھ ساٹھ مہنے سے سرکار کو کہہ رہے تھے کہ یہ اس سال کا سوکھا بہت گہرا ہے اور آپ ابھی سے تیاری کرو لیکن درباگ یہ ہے کہ اس سرکار نے ڈیسیمبر جانیوری سے جو کام شروع کرنا چاہیے تھا وہ ابھی شروع کرنے کی شاید کوشش وہ کر رہے ہیں اسا دکھ رہا ہے سوکھے سے پیڑی جنتا کی پیاس بجھانے کے لئے ریلوے کا استعمال پہلے بھی کیا جا چکا ہے پوری دنیا میں کئی دیش ٹرینوں کے ذریعے اپنے دور دراج علاقوں میں پانی کی سپلائی کرتے ہیں بھارت میں سب سے پہلے سال دو ہزار میں راجستان کے سوکھا گرست علاقوں کو پانی سپلائی کرنے کے لئے ٹرین کا استعمال ہوا تھا گجرات میں بھی سال دو ہزار تین میں سوکھا پیڑیتوں کی پیاس بجھانے کے لئے ریلوے کا استعمال کیا جا چکا ہے ممبائی سے حسن ابباس کے ساتھ پیارہ رپورٹ انڈیا 24-7 اور اس کے ساتھ انڈیا کی بات میں فیلحال اتنا ہی